وہ ان کی زبان بہت سخت تھی اتنی سخت تھی کہ اس سے زیادہ سخت ہو نہیں سکتی پھر ٹیررزم انہوں نے کیا کیا انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا اگر کرتا ہے ان کے مخالفت وہ تو قابل فہم ہے لیکن یہ ہمارے لبرل کیا ہیں اس کا مطلب یہ شامل باجہ ہیں جو وہ کہیں گے وہ یہ کریں گے باقی وہ صرف مولا خادم رزوی کے لیے نہیں گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو بالحانہ بابستی کے کا اظہار وہ کرتے تھے تو ظاہر ہے لوگوں نے جانا ہی تھا جنادہ تو وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ میڈیا نے اس کی کوریج ہی نہیں کی دیکھئے منارہ پاکستان ملی گراؤنڈ کبھی پوری نہیں بھری ہے آج تک جلسے ہوئے بھٹو صاحب کے ہوئے بے نظیر آئی نا اپریل نائنٹی سکس میں تیس اکتوبر دوہزار گیارہ امران خان کا جلسہ کہتے تھے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں لیکن یہ تو صرف منارہ پاکستان کی گراؤنڈ نہیں بھری اکبال پارک ویسے اسے کالمنٹ کہا جاتا ہے تو وہ تو شاہی مسجد کھولی گئے وہ بھی پوری بھر گئی پھر بھی سڑکوں پر لوگ تھے وہ تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی غازی علم دین شہید کا جنادہ ہوا ہوگا بڑا لیکن تب تو لاہور کی آبادی کتنی تھی اور ٹرانسکورٹ کے یہ ذرائع تو نہیں تھے کہ جہاں سے چاہیں لوگ آ جائیں چند گھنٹوں میں پہنچ ہاں اس میں تو علامہ اکبال بھی واضح شریک ہوئے تھے حالانکہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی اس وقت صحت تو اس وقت ان کی ٹھیک نہیں تھی وہ تو آخری برسوں میں جوانی میں تو برزش کرتے تھے تو پھر تو آپ کو پتا ہے چار پائی پہ بیٹھے رہتے تھے کچھ دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھے تو حرون صاحب اس کا ایک political impact بھی تو پڑ سکتا ہے نا اتنے بڑے جنادے کا ظاہر ہے اس کی اب سیکولیزم کے خلاف referendum ہے مطلب یہ بالہانہ جو بس یہ دیکھئے نا کہ یہ سپین میں بھی ہوا تھا ایک واقعہ اور دمشق کے قریب بھی ایک واقعہ پہ شاید تھا سپین میں ایک مسلمان خاتون پہ حملہ کرنے کوشش کی گئے اس نے کہا وا محمدہ آپ کو یاد ہوگا یہی صلاح الدین کی پھوپیزات بہن تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول کو پکارا اللہ کے رسول کو مدہ اللہ کو ہی پکارا تو اس نے ریجنال نے کہا جیسے کرک کا بھیڑیا کہا جاتا ہے اور یورپی مورخ بھی جیسے پاغل کتہ تک لکھتے ہیں اور بڑا ہی وہ کجیب و غریب کردار تھا تو اس نے کہا اپنے اللہ کو بھی بلالو تو صلاح الدین نے کہا خدا کے قسم میں اسے اپنے ہاتھ سکت لکھ کروں گا اور اللہ نے اسے وہ موقع دیا اس نے اپنے ہاتھ سکت لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ وابستگی ہے مگر اب نہیں سمجھ سکتا ان کے لئے حضرت عیسیٰ اتنے مقدس نہیں ہیں ان میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کوئی مسلمان بھی طعب نہیں لاسکتا ابسلیٹ تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس پہ ایک اشتہار آتا ہے وہ اعلان آتا ہے مزایہ بائبل مزایہ بابل کیا بائبل کیا چیز ہے بائبل اللہ کی کتاب ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کچھ تحریف ہوئی ہے لیکن یہ اللہ کی کتاب اس کے مزایہ کیا چیز ہو سکتی ہے تو وہ اس تقدیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لئے اللہ نے اسلام کی دو بنیادیں قائم کیا ایک قرآن کریم اور ایک جناب رسالت ماب رسالت ماب زندہ ماب زندہ قرآن تھے وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تہاں اقبال سے جو لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اقبال سے لوگ اسی لئے اتنی محبت کرتے ہیں ایک وجہ یہ ہے اور بھی ان کے بڑے کارنامے ہیں کہ ان کی رسول اللہ سے وابستگی اس درجے میں تھی ان کا نام سن کے آپ دیتا ہو جاتے تھے تو جو آدمی اللہ کے امت تو رسول اللہ پہ ہی جمع ہو سکتی ہے نا اور تو کسی پہ نہیں جمع ہو سکتی نا یہ ایک ہے اس رجحان کا اظہار ہے ترکوں میں بھی یہی ہے رجحان پاکستانیوں میں بھی یہی ہے ترک تو جب جناب رسالت ماب کا نام لیتے تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں پہ شک پہ شک پہ شک تو حرون صاحب علماء خادم رزوی صاحب جو ہیں ان کا جو اقبال چناسی کا جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ بھی ایک بڑا میرا خیال ان کو انتیاز ان کو عطا کرتا ہے چار چیز ہیں ان میں ایک ہے he was a great orator تاولہ شہ بخاری کے بعد اس درجے کا orator کم ہوگا شہورش کاشمیری تھے لیکن وہ ان کے موضوعات بنیادی طور پر یہ نہیں تھے اگرچہ وہ بھی دینی رجاناتی رکھتے تھے اور فارسی اور عربی فارسی اور اردو شاعری عربی شاعری بھی کس روانی سے وہ پڑھتے تھے حافظہ غیر معمولی تھا اقبال انہیں اذبر تھا اب جیسے اقبال اذبر ہوگا تو ظاہر ہے اور بے ساختگی تو کمال درجے کی تھی اور ڈرتے بڑھتے وہ بالکل نہیں تھے بلکہ اس میں تو وہ آپ کو پتایا کہ کوئی حدی نہیں تھی کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے تھے وہ پنجاب کا مزاج بھی ہے خاص طور پر پنجاب کا لیکن کراچی میں بھی سندھ میں بھی ان کے دو ارکان برائے راز منتخب ہوئے ایک بلواستہ منتخب ہوئے ہاں جی ہاں جی ہاں جی انہیں بائیس لاکھ ووٹ لیے اور باقی تمام سیسی جماعتوں نے ملکہ چھبیس لاکھ ووٹ لیے کیا بات جلیت علماء اسلام اتنی پرانی جماعت ہے جماعت اسلامی ہے باقی جمعیت علماء پاکستان ہے جمعیت اہل حدیث ہے ساری مزیبی جماعتوں کے ووٹ چھبیس لاکھ انہیں کہہ لے کہ بائیس لاکھ تو پھر ابھی 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 جو فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں جو منظر نامہ بنے گا اس میں اب ان کے ساب زادے جو ہیں وہ ظاہر آپ لیڈ کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ویجن یا وہ انرچی یا وہ بصیرت ہوگی کہ جو اب اتنی بڑی تحریک کو آگے لے کے بڑھ سکیں خطابت کا تو میں نہیں کہہ سکتا مگر ان کی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی سوج بوجھ کے آدمی ہے بھلے ایک موقع پر جب ان کی پارٹی کے ایک لیڈر نے پیر رزوی صاحب نے بہت نامناسب گفتگو کی چیف اپارمی سٹاف کے بارے میں تو انہیں مشورہ دیا ہمارے رشاد عارف صاحب نے کہ بھئی والد صاحب سے کہیں کہ ان سے اعلان لا تعلقی کریں بہت نازیبہ زبان استعمال کیا اور بہت لغو الزامات لگائے ہیں تو انہوں نے ان سے اعلان لا تعلقی کیا اور وہ پارٹی چھوڑ گئے اب وہ کہتے ہیں کہ محروسی پارٹی وہی پیر رزوی صاحب کہتے ہیں کہ محروسی پارٹی وہ نہیں بنانا چاہتے تھے ویسے وہ بنیادی حرکان میں سے تھے تحریک لبک کے لیکن متحد تو انہی کے سابزادے کوئی پاکستان میں دروایت یہی ہے متحد رکھنے کے لیے تو ضروری تھا پھر وہ تھے وہ آخری سال میں پڑھتے ہیں درس نظامی کے اس وقت بھی وہ مشیر تھے جہاں تک میری معلومات ہیں جا رہانا مزاج رکھتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ سوچ بوجھ کافی ہے اگر وہ پارٹی کو ساتھ لے کے چل سکے اب تقریر تو وہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا کیسی کرتے ہیں اور شایستہ تعلقات رکھیں تھوڑی سی نرمی چلے گا نا کیسی کرتے ہیں